دوستو ایک اور مسلم نڑکی بھگوہ لفتہین کا شکار ہو گئی اسی کے بوائی فرینڈ شویندر نے نو مہینے تک اس سے شارک سمبت بنائے اور اس کے بعد جب وہ گربتی ہو گئی تو اس کی حال کیا کر دی گئی پہلے پیار کا ناٹک کیا بعد میں اس کا سوشڑ کیا اور بعد میں اسے نبتا دیا دراصل پرگنینسی کا دیر سے پتہ لگا اور ڈاکٹروں نے انکار کر گیا کہ اب ابورشن نہیں ہو سکتا لہٰذا شویندر نے شائستہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہو سکتا ہے شویندروں اسے شادی نہیں کرنا چاہتا ہو خالی اس کا استعمال کرنا چاہتا ہو یا اسے ڈر ہو کل کو ریپ کا آروپ لگ جائے گا جس کی وجہ سے مجھے جیل جانا ہوگا یا ساماجی کے ڈر ہو سکتا ہے کہ کل کو یہ بات ساماج میں جب سامنے آئے گی تو میں اور میرا پریبار کیا موت دکھائے گا لہٰذا اس نے شائستہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا دراصل یہ معاملہ چودہ ستمبر کا ہے چھے دن کی پوشتاج کے بعد پولیس نے بورے معاملے کا خلاصہ کیا یعنی کہ چھے دن لگے پولیس کو یہ بورا معاملہ سمجھنے میں پورا معاملہ سجانے میں دراصل شائستہ اپنے گھر سے ٹوشن کے لیے نکلی اور شام کو گھر واپس نہیں آئی پندرہ ستمبر کو اس کی داش ملی جس لڑکے نے قتل کیا تھا اسی لڑکے نے لڑکی کو ڈھونڈنے میں مدد کی اور خود لکھ کر تھانے میں کمپلینڈ درج کرائی ان پولیس نے جب لڑکی کی موبائل ڈیٹیل کھنگا لی تو پتہ لگا کہ اس نمبر سے سب سے زیادہ کال ہوتی تھی اور حتیہ والے دن بھی اس نمبر سے بات ہوتی لہٰذا پولیس کو شبین کو بے شک ہوا اور پولیس نے اسے خراسات میں لے لیا چھے دن لگے پولیس کو اس سے پول بانے میں لاسٹ شبیندرو نے اپنا جرم قبول کر لیا اور پوری تفصیل پولیس کو بتائی درصر یہ معاملہ ہے اتر پردیش کا کانپور کے پاس فتے پور کا اور فتے پور کے بیٹنی گاؤں کا شبیندرو کا شائشتہ کے گھر آنا جانا تھا لہٰذا اس نے اسے بھین جان میں بھسایا اسے شارعر ایک سمبند بنائے اور اس کے بعد اس نے ہتیا کر دی جب لڑکی پریگنینٹ ہو گئی تو وہ ڈر گیا اور اس نے چاہا کہ اس کا ایبوشن کرا دو لیکن دھاکٹر نے ممانا کر دیا لہٰذا اس نے یوجنہ بنائی اس کی ہتیا کی انہیں شبیندر نے شائشتہ کو نشیلی چیز کھلائی یہ کہتے کہ یہ دوا ہے اور اس کے بعد جب وہ بے ہوش ہو گئی تو گار میں ڈالکے وہاں پر بھی ایک جعفر آباد ہے جعفر آباد بائی پاس لے گیا اس نے اپنی کار سے روڈن کالی اور اس کے چہرے پر اس کے جسم پر اتنے بار کیے کہ شائشتہ کی موت ہو گئی اور ہتیا کرنے کے بعد لڑکی والوں کے ساتھ لڑکی کی تلاش میں لگ گیا اور تھانے میں بھی کمپلین اسی نے ہی لکھ کر دی اور جس راٹ سے اس نے ہتیا کی تھی وہ راٹ وہیں اس نے نالے میں پھیک دی تھی پولیس نے اس راٹ کو بھی برا مت کر لیا ہے ہتیا کا خلاصہ ہوا پوسٹ مارٹم کے بعد پوسٹ مارٹم میں جب پتہ لگا کہ لڑکی حملہ ہے لہٰذا پولیس نے اس انگل سے جان شروع کر دی موبیل ڈیٹیل جب کھنگا لی گئی تو اس نے لڑکے کی کون ڈیٹیل ملی جس سے لڑکے کو حراست ملے کے جب سختی صرف پہنچتاچ کی تو چھے دن بعد اس نے اخبال جرم کیا اور پوری داستان بتائی